نمازکار میں ہوں انپاہم اس وقت کی ہمارے خاص بلٹنگ کے ساتھ سب سے پہلے بات کر رہے ہیں بڑی خبار کی یو پی ایس کی ایف نے ایک ایسے شاتے ٹھک کو دھرد ابوچہ ہے جو کبھی منسٹری کا ایڈوائسر بن کر ٹھکی کرتا ہے تو کبھی کسی بورڈ کا دھیاکش بن کر کبھی سرکاری یوچناؤں کا پرچارک بن کر روب گانٹتا ہے اور اس کے پاس نہ صرف سرکاری گنر تک موجود تھا بلکہ ہر سرکاری پروٹیکول کا یہ استعمال بھی کر رہا تھا جس ٹھک کو تین راجیوں کی پولیس ٹھونڈ رہی تھی اسے لکھنو ایسٹی ایف نے آئے اندھیا سے گرفتار کر سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا سرکاری گنر منترالیوں کی دھمک گروڑوں کی ٹھگی رسوک کی سنگ تین سوبے کی پولیس سب سے بڑا ٹھگ یوپی ایشٹی اپ نے ایودھیا میں ایک مہا ٹھگ انوپ چودری کو گرفتار کیا ہے انوپ چودری کئی سالوں سے لوگوں کو ٹھگ رہا ہے پرلان منتری کے یوجناؤں کے پچار پسار کے لیے اس نے ایک گنر بھی لی رکھا تھا یہی نہیں ایودھیا سمیت اتر پردیش کے کئی زلوں میں اسے خلاف مکندر دردنس کے ساتھ ہی اترہ کھنٹ کا یہ پندرہ جار روپے کا اینام یا برادی بھی تھا اس کے ساتھ ہی راستان پولیس بھی اس کو تلاش کر رہی تھی تب ہی یوپی ایشٹی اپ کیسی بھنگ لگی اور اس مہا ٹھگ کو سرکٹ ہاؤس کے پاس سے گرفتار کر لیا ہے لکنوی ایشٹی اپ نے ایک ایسے مہا ٹھگ کو ایودھیا سے دھر دبوچا ہے جس کی تلاش نہ صرف تین سوبوں کی پولیس کر رہی تھی بلکہ اس ٹھگ پر پندرہ ہزار روپے کا اینام بھی رکھا گیا تھا یہ ٹھگ کبھی سرکار کی اوجناوں کا پرچارک بن کر راوب دکھاتا تھا کبھی خود کو بڑے بڑے منترالیوں کا ایڈوائزر بتا کر اپنا پرچے دیا کرتا تھا اور کبھی ریلوی منسٹری کے بوڑ کا ادھکش بن جاتا تھا رسوک کی دھمک اور سنک بنانے کی خاطر انوپ چودری نے گازیاباد پولس کمیشٹریٹ سے گنر بھی حاصل کر لیا تھا اور یہ سب اس کے ٹھگی کے کام میں اس کی مدد کرتے تھے اس مقدمے کا جو نمبر ہے وہ ہے دو سو تیراسی اور اس میں دھارہ چار سو اننیس چار سو بیس چار سو سر سٹ چار سو اور سٹ چار سو ایک اکتر ایک سو بیس بھی آئی پی سی ہے اور دو لوگوں کی برود پنجی کرت ہے ان میں انوپ چودری ہے اور وہ جالا انوپ چودری کو لکنوی ایسٹی اپ نے ایک سرکاری وی آئی پی گیسٹ ہاؤس سے اس وقت گرفتار کیا جب وہ ایودھیا میں دھارمک پریٹن میں ہیلیکاپٹر سروس کا ٹھیکہ دلانے کے لیے ایک ویاپاری کو اپنے جال میں فسانے کی تیاری کر رہا تھا انوپ چودری پر اتراخن راجستان اور یو پی میں نو سے زیادہ دھوکھا دھڑی کے کیس درج اور اسے تین راجیوں کی پولس تلاش کر رہی تک تیہ شنگیان میں لائیا گیا ہے کہ ہرجی طریقے سے اپنے آپ کو بھارت سرکار کے ریل منترالے کا صدس بتا کر عام جنتہ سے سرکار سے کام کرانے کے نام پر کروں روپے کی تھگی لوگوں کے دوارہ کی گئی ہے مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اور اس کی بیویچنا کی جائے یہ تک لائیا گیا ہے کہ ان کے دوارہ ایسا کئی جگہ کیا گیا ہے جس کے سمبند میں ان اسٹھانوں پر بھی مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اور بیویچنا کے دوران ان سب کا شنکلن بیویچنا تمک کاروائی میں کیا تھا یہ شاتر ٹھک عاروب چودری اتنا چالاک ہے کہ ادھیکاریوں کو فرضی او ایس ڈی کے نام پر ای میل کے ذریعے خود کو سرکاری یوجناوں کا پیچارک بتاتا تھا اور اسی کے آدھار پر سرکاری پروٹوکول حاصل کر لیا کرتا تھا اس کے بعد گنر کے ساتھ گھومنا سرکاری سنسطھانوں میں راوب کے ساتھ خوش کر کام کرانا اس کی تھگی کے شکار لوگوں کو بھروسہ دلانے میں کام آتا تھا اب یہ ایودھا میں کیسے ہی ویعاپاری کو اپنی تھگی کا شکار بنانے کی پلاننگ کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے UPSTF نے انوب چودری کو دبوچ دیا مانا جاتا ہے کہ انوب چودری کئی ورسوں سے لوگوں کو ناوخج لانے کے نام پر بھی کرونڈ روپے ٹھگ لیے اور اب یہ UPSTF گھتا کرنے سے کین تھانے میں کیس درچ کر آیا ہے اور بھی یہ مہاں تھک انوب چودری اور اس کا ڈرائیبر فیروش دونوں جیل پہنچ چکے ہیں یہ بھی شکلات نیز 13 ایودھا آگے پڑھتے ہیں آگرہ پولیس نے ایک ایسے دھوکے باز اور بے فکوف کڈنیپر کو گرفتار کیا جو ایک کروڑ کی فروتی کے لالچ میں اپنی ہی مالک کے بیٹے کو کڈنیپ کر لی جا رہا تھا لیکن گھر والوں کی سجکتہ اور پولیس کی چوکسی نے کڈنیپنگ کا ایکھیل کچھ ہی منٹوں کے اندر ہی ختم کر ڈالا اب دونوں کی ڈالا پار سلاکوں کے پیچھے ہیں اور ویہاپاری کا بیٹا سکشل گھر لوٹ چکا ہے بھروسہ کس قدر خوفناک ہو سکتا ہے وہ ان تصویروں میں دیکھئے جس نوکر پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ جا رہے ہیں وہی دگا دے جائے تو کیا کریں دراصل یہ پولیس کی گرفت میں کھڑے دو شاتر کی کڈنیپورز ہیں انہوں نے کڈنیپنگ کی بھی تو اپنے ہی مالک کے بیٹے کی دونوں نے ایک کروڑ روپے کے لالچ میں اپنے ہی مالک کے 18 سال کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا لیکن دونوں کی بے کوپی نے انہیں کچھ ہی منٹوں میں سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا ڈیوازی نوڑا نے تھانا خندولی کو جب یہ فون سوچیت کیا کہ اس کا بھانجا عیشان تگروال عمر 18 ورس پتر آشی سگروال نیوازی سینی کالونی فرید آباد کو اس کے ڈرائیور آکاس یادو پتر بھور سنگ نیوازی کسنی مینپور و اس کے ساتھی آشیس یادو نے گاڑی سنکھیا HR51CG7143 میں اپرید کر لیا ہے اور آگڑا کی طرف نکل پڑے ہیں سوچنا پراتھ ہونے پر ثوریت روپ سے SHO خندولی نیرد مشرا و چوکی انچارج آرکی سینگ نے پوری ٹیم کے ساتھ ٹول پہ سگھن چیکنگ شروع کر دی قریبا 30 منٹ بعد اکت گاڑی نوڑا کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دی اور اپرید کرتاؤں نے جب پولیس کی سگھن چیکنگ کو دیکھا تو انہوں نے گاڑی کو تیج کر دیا لیکن کتیپے پریاس ہو کے اپرانت جب گاڑی کو روکا گیا اور دیکھا گیا اس کی دیکی کھلوائی گئی تو اس میں عشان تگروال ڈڑا سہما لیکن سکوشل پایا گیا پولیس نے دونوں اپرید کرتاؤں کو ہراسط میں لے لیا ہے اور ہریانہ پولیس سے سمنھ میں اسطحفت کر اگرمیتک کاروائی پرچھلے درسل اٹھارے سال کی رہنے والے ایک ویاپاری کا بیٹا فریتاباز سے اپنے گھر نویڈا کے لیے چلا تھا لیکن اچانک راستے میں لابتہ ہو گیا اور گھر والوں کو خیر خبر ملنا بند ہو گئی گھر والوں کو شک ہوا تو فوراں پولیس کو خبر کی گئی اس کے بعد پولیس نے اس گاڑی کو ٹریس کرنا شروع کر دیا اس گاڑی میں ویاپاری کا بیٹا اپنے ڈرائیور کے ساتھ نویڈا کی طرف جا رہا تھا پولیس نے ٹریس کیا تو فاسٹ ایک سے پتہ چلا کی گاڑی آگرہ ایکسپریس وے پر ہی اور تھوڑی دیر میں مدھورا کو کروس کرنے والی ہے پولیس نے فوراں چیک پوائنٹ لگایا اور خندولی ناگے پر گاڑی کو انٹرسیپٹ کیا گیا پولیس نے گاڑی کو رکھنے کا اشارہ کیا تو ڈرائیور نے بھاگنے کی ناکام کوشش بھی کی لیکن پولیس نے گاڑی رکھوالی اور اندر دیکھا تو ڈرائیور ہوں اس کے ایک ساتھی اندر موجود تھے لیکن بیاپاری کے بیٹے کا آتا پتہ نہیں تھا جب گاڑی کی تلاشیری گئی تو ڈگگی سے گاپاری کا بیٹا مل گیا کٹناپرز نے اسے گاڑی کی ڈگگی میں بند کر رکھا تھا دونوں کٹناپرز کے پاس پولیس نے تمنچہ اور کارتوس بھی برامت کیے ہیں آر اوپیوں سے پوستاج کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک کروڑ روپے کی فیروتی وصولنے کے لیے اپنے ہی مالک کے بیٹے کو کٹناپ کر لے جا رہے تھے حالکہ اپنی بیپ کو بھی کی وجہ سے فس گئے پولیس نے دو رو آر اوپیوں آکاز شیادب اور آشی شیادب کو جیل بھیج دیا ہے اور ویہاپاری کے بیٹے کو سکوچل چھڑا کر اس کے پریوار کو سوپ دیا حالکہ اس گھٹنا سے ایک بار پھر سیکھ ملتی ہے کہ اگر کسی کو نجی کام کے لیے نوکری پر رکھ رہے ہیں تو اس کی اچھی طرح سے پڑتال ضرور کر لیں کامیر قریشی نیوز ایٹیم آگرہ اٹاوہ میں مطرح کے کالج کا ایک ویٹیک چھاتر لاواریس اور بدعواس حالت میں ایک گاؤں کے باہر پڑا ملا یہ چھاتر 18 اکٹوپر سے لابتہ تھا اور پولیس اس کی تلاش کر رہی تھی جب چھاتر سے پوچھا گیا کہ اس کے ساتھ کی ٹورچر کس نے کیا تو اس نے اپنے ہی چھاتری چھاتروں کا نام لیا لیکن چھاتروں نے اپنے ایک ساتھی کو بے رہمی سے ٹورچر کیوں کیا اس کی وجہ آپ سنیں گے تو چونک جائیں گے دیکھیں اماری رکھو چھاتر سے ٹورچر ساتھیوں کی دبن گئی کھانا بنانے کا دباؤ چھاتر سے درندگی چلی انہوں نے بہت پریشان کیا کہ آج تو یہ روٹی بنانی پڑے گی پھرے اسی رات انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھ مطورہ سے سترے اکٹوبر کو لاپتا ہوا بیٹیک چھاتر لاواریس حالت میں اٹاوا سے ملا ہے اک دل علاقے میں ایک گاؤں کے باہر بیٹیک کا یہ لاپتا چھاتر جکمی حالت میں پڑا ملا چھاتر کو اتنی بری طرح سے ٹورچر کیا گیا تھا کہ اس کے پیروں سے ناکھون تک اکھاڑ ڈالے گئے اور یہ سب درندگی اس چھاتر کے ساتھ اسی کے ساتھیوں نے کی کہ میرے ساتھ کھانا ہو نہ ہو میرے ساتھ کھانا ہو نہ ہو پھر اس لئے میں اپنے روم الگ رکھا تھا پھر بھی کہ پھر آئے میرے پاس کہ بمر آج میرا کھانا بنا دے ہم نے اپنے کیوں نہیں بات چل لی تھی گھر پر تو اچھلی انہوں نے بہت پریسان کیا کہ آج دو جے میرے روٹی بنانی پڑے گی پھر اسی رات انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھ اور میرے جو پیسے رکھے تھے کالیج میں جوا کرنے کے لیے وہ پھو کالیج میں جوا نہیں کھر پا ہے بیس ہیار روپے صرف اوپر ہی کم نہیں پھر اس کے بعد انہوں نے جو میری کال گئی ہے گھر پہ وہ انہیں کسی نے کی تھی اور بھئیہ کے پاس بھی کال کرتے تھے 17 اکٹوبر کو بھی کچھ ساتھیوں نے اسے ان کے لیے کھانا بنانے کا اوڈر دیا لیکن چھاتر نے اپنی پڑھائی کا حوالہ دے کر انکار کر دیا اس کے بعد انہوں نے نہ صرف اس چھاتر کو اس کے کمرے سے اگوا کر لیا بلکہ اس کے فیز کے پیسے بھی چوری کر لیے اس کے آٹھ دن لڑکی ہے جس کی بات کرتے ہو وہ کیا تمہارے ساتھ پڑھتی ہے کونسی جس لڑکی تم بات کرتے ہوئی تو کھانا بنانے کی کہتی ہی نہیں لڑکی کتنے کاش لڑکی نکشہ لڑکی نکشہ لڑکی نکشہ تو وہ تمہارے ساتھ پڑھتے گیا ہم ہمارے ساتھ ہی نام جانتے ان کے وہ پریوار نے اپنے بیٹے کی گمشودگی کی ریپورٹ زج کروائی تھی آرپ لگایا تھا کیونکہ بیٹے کو کچھ چھاتر لگاتار ٹورچر کر رہے ہیں لگھوائی اور انتے پہنچی تانچے انہیں کو مانوی نہیں سکتے وہی اب جس حالت میں چھاتر ملا ہے وہ بہت چوکانے والی ہے اس کے شریر پر کئی چوٹھیں پیر کے ناخون تک اکھڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس نے کئی دن سے کچھ بھی کھایا نہیں ہے تو کیا چھاتر کا پہرن کیا گیا تھا اسے آٹھ دن تک تورچر کس نے کیا اور کیسے وہ مطھورا سے اٹاوہ تک پہنچ گیا سب سے اہم سوال یہ کہ آخر اس چھاتر کے ساتھ پچھلے آٹ دنوں میں ایسا کیا ہوا تھا جو اب اس چھاتر کو یاد تک نہیں ہے گھٹنا بہت کمبیر ہے اور کئی سوالوں کے جواب ابھی ملنے باقی ہیں دنے شک کے نیوز 18 اٹاوہ